اسلام علیکم ناظرین دوستو یہاں پہ اب لوگوں کے ساتھ کیری بولان کے حوالے سے انفرمیشن شیئر کرنا چاہوں گا کیری ڈبا یا سوزوکی بولان تو یہاں پہ اس کے بارے میں کافی سارے لوگوں کے سوالات تھے کہ یہ گاڑی ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں اس کا جو بینک سے اگر لیز کروائے ہیں تو کون سا بینک سب سے کم مارجن پہ مارک اپ پہ یا پرائس کے حوالے سے سب سے کم ڈسکونٹ کے ساتھ دے رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ایک کمپیریزن شیئر کروں گا کہ کون کون سے بینک کیسے یہاں پہ آفر کر رہے ہیں اور اس وقت جو اس کے اوپر شرح سود چل رہی ہے یا شرح پرافٹ جیسے کہہ سکتے ہیں وہ چل رہی ہے وہ کتنی ہے اور ایک اگر عام کاروباری بندہ یہ بین حاصل کرتا ہے یا کیری ڈب حاصل کرتا ہے تو اس کو مہینے میں تقریباً کتنی بچت ہو سکتی ہے تو یہ کچھ چیزیں جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا آگے چل کے آپ لوگوں کو اس سے امید کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کی انفرمیشن میں اضافہ ہوگا تو یہاں پہ سب سے پہلے اگر دیکھیں تو پرائیس آپ کے سامنے آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے بولان جو ہے اس کی پرائیس انیس لاک چالیس ہزار ہے فائلر کے لیے ٹیکس جو ہے دس ہزار ہے اور نون فائلر کے لیے تیس ہزار ہے یعنی جو ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں ٹیکس پیئر ہیں ان کے لیے دس ہزار ہے اور نون ٹیکس پیئر کے لیے جو یہاں پہ تیس ہزار ہے اس کے بعد اگر کارگو وین دیکھیں تو اسی میں انیس لاک چوالیس ہزار کی ہے اور اسی طرح اس کے اوپر بھی آپ سے ٹیکس بغیرہ لیا جائے گا اب آ جاتے ہیں نیچے جو اس کا ایک اور ویرینٹ ہے راوی راوی ویڈ آپ کو پتا ہے کہ ڈیک ہوتا ہے اس کے ساتھ پیچھے پورا یعنی ایک سیٹ اپ بنا ہوتا ہے اگر اس سمیت لیں گے تو یہ اٹھارہ لاک چھپن ہزار کی ہے ٹیکس اسی طرح جیسے اوپر کیری ڈبے پہ ہے اور راوی ویڈاوٹ ڈیک یعنی آپ لیں گے بغیر یہ بلکل اوپن ہوتی ہے پیچھے سے ڈیک بغیرہ آپ کو کود بنوانا پڑتا ہے اگر اس طرح لیں گے یعنی اوپن تو یہ آپ کو سترہ لاکھ ہی کیاسی ازار کی ملے گی تو ٹوٹل یہ انیس پلس چھپن آپ کر کے یہاں پہ دیکھ لیں یہ آپ کو اضافی ڈیک کے پیسے پڑ جائیں گے اب آ جاتے ہیں بینک لیزنگ کی طرف بینک لیزنگ دوستو اس وقت جو اصل جو فیکٹس ہیں جو اس وقت آپ کو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ گرونڈ ریالیٹیز کیا ہیں کیونکہ میں سٹیٹ بینک آف پاکستان سے ریلیٹیڈ کا ساری انفرمیشن میرے دوسرے چینل ہیں ان پر میں شیئر کرتا رہتا ہوں تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو سٹیٹ بینک آف پاکستان جو اس وقت جو شرح سود ہے وہ بائیس فیصد کر چکا ہے جو کہ اگر دیکھا جائے تو پاکستانی ہسٹری میں آئی تھنک سب سے زیادہ ہے اس سے پہلے شاید اتنی شرح سود کبھی نہ ہوئی ہو اور یہ شرح سود مزید اوپر جائے گی یعنی جیسے جیسے یہ ابھی آئی ایم ایف کے یہ پروگرام لیتے جائیں گے تو آئی ایم ایف ان سے کہتا جائے گا کہ یہ شرح سود بڑھاتے جائیں اس کا نقصان اوورال پاکستانیوں کو تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ مارکیڈ میں جتنی بھی پروڈکٹس بن کے آتی ہیں جیسے کوئی اگر فیرزمپل فیکٹری ہونر ہے اور اس نے ایک آرڈر مکمل کرنا ہے فیرزمپل اس کی کوئی کپڑے کی فیکٹری ہے تو اس نے سردیوں کا مال دیار کرنا ہے یا گرمیوں کا کرنا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ بینکوں سے لون لیتے ہیں چار مہینے کے لیے چھ مہینے کے لیے تو اس کے اوپر ریٹرن ان کو جب اتنا زیادہ دینا پڑتا ہے تو وہ کسی بھی چیز کی جو مارکیڈ ویلیو وہ زیادہ ہو جاتی ہے پروڈکشن کاسٹ اس کی زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں پریشان کرتی ہیں پھر امام کو تو برحل اگر وہاں پہ دیکھا جائے یہ بائیس فیصد اس وقت سٹیڈ بینک آف پاکستان نے شرح سود کیا ہوا ہے تو اس حساب کو اگر دیکھیں تو جب بینک آپ کو کوئی بھی گاڑی لیز کر کے دے گا یا گھر کسٹوں پہ لے کے دے گا تو وہ بائیس فیصد سے نیچے تو کسی صورت ہو نہیں سکتا ہاں ایک صورت ہوتی ہے کہ جیسے حکومت کوئی یا جیسے کرزہ سکیم انہوں نے لانچ کی تھی تو اس میں آپ گاڑی اپلائے کر سکتے ہیں یا اس طرح کی جو حکومت کی دوسری سکیمیں آتی ہیں اس میں آپ کو صرف گاڑی سستی مل سکتی ہے یا گار سستہ مل سکتا ہے ادروائز آپ کسی بھی پرائیویٹ بینک کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو بہت مہنگا اور بائیس فیصد سے کم از کم چار سے پانچ فیصد یا کچھ بینک جو ہیں وہ دس فیصد تک بھی اوپر پرافٹ لیتے ہیں اس کا میں آگے چل کے آپ لوگوں کے ساتھ ثبوت شیئر کرتا ہوں کہ اس وقت مارکیڈ میں چل کیا رہا ہے تو یہاں پہ یہ آپ کے پاس انفرمیشن پہنچی اب یہاں پہ دیکھیں اگر جو یہاں پہ جو پرافٹ ریٹس کے حوالے سے یہاں پہ اگر دیکھیں جو مختلف بینک جو وصول کر رہے ہیں فار ایزمپل یہی میں نے انفرمیشن یہاں پہ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ ویلیو میں نے انیس لاکھ چالیس ہزار ڈالی ہے پانچ سال کی یہ لیزنگ ہوگی اور کم سے کم پندرہ پرسنٹ میں نے رکھا لیکن یہ پندرہ پرسنٹ نہیں ہوگا یہ تیس فیصد ہوگا اس سے کم یہ نہیں ہوگا تو جب اس کو ہم کمپیر کریں گے یہ تیس فیصد کر کے تو پھر یہ آپ کے پاس جو ہے تھوڑی سی چینج ہوگی اس کی قسط بھی اور یہ پرسنٹیج بھی آئی تھنگ تھوڑا بہت اس میں فرق آ سکتا ہے لیکن زیادہ نہیں تو ایچ بیل نے آئی تھے کہ یہاں پہ ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں کیا لیکن میزان بینک یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ اٹھائیس اشاریہ اٹھائیس فیصد کا یہ اس وقت پرافٹ لے رہا ہے مارک اپ لے رہا ہے یا سود لے رہا ہے دوسرے لفظوں میں لیکن یہ جو جب آپ گاڑی لیز کرواتے ہیں بینک کہتا ہے کہ ہم آپ کو یہ سود پہ کوئی بھی چیز نہیں دیتے بلکہ آپ کو رینڈ پہ دے دیتے ہیں فارزمپل ایک گاڑی آپ لے رہے ہیں تو وہ آپ سے منتلی جو قسط لے گا وہ رینڈ کی ماد میں لیتا ہے تو اس طرح فتوے انہوں نے لیے ہوئے مختلف مفتیان کرام سے کہ یہ سود والا سین انہوں نے درمیان سے ہٹایا ہوا ہے اور مفتیان کرام ہم نے بقیدہ فتوے جاری کیے ہوئے ہیں کہ یہ جائز ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں آپ نے اس طرف سے میں اس میں کچھ ایڈ نہیں کر رہا باقی آپ خود اس کے اوپر تسلی تحقیق کر سکتے ہیں اگر آپ کا دل مانے تو آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تو یہ اٹھائیس فیصد جو بنتا ہے اس کے ساتھ ٹوٹل آپ کو جو پیمنٹ واپس کرنی پڑے گی یہ پچیس لاکھ پچاس ہزار جو لون اماؤنٹ ہے ٹوٹل وہ آپ بینک سے لے رہے ہیں تیرہ لاکھ اٹھاون ہزار اچھا گاڑی کی ویلیو آ رہی ہے انیس لاکھ چالیس ہزار یہ یہاں پہ آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ پانچ لاکھ پانچ ہزار ٹوٹل جو یہاں پہ جو کھاتا آپ کا بنیں گے یعنی ایڈوانس کی صورت میں لیکن اس میں جو دیگر اس میں ٹیکسز وغیرہ یا انشورنس وغیرہ وہ ڈال کے یہ آپ سے پانچ لاکھ بیاسی ہزار وصول کریں گے تو یہ ملتان سٹی کے لیے آپ دوسری کوئی سٹی بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو موازنہ ڈاٹ کام ویب سائٹ ہے وہاں سے میں یہ شیئر کر رہا ہوں ان کے شکریہ پہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اتنی ساری اچھی انفرمیشن یہاں پہ ڈالی ہوئی ہے باقی یہاں پہ اگر نیچے آتے ہیں تو ایچ بیل ایچ بیل نے ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں کیا لیکن یہ بھی کم از کم پچیس سے چھبیس فیصد تک ان کا پرافٹ ریٹ ہے اس کے بعد اگر نیچے آ جائیں تو یو بیل جو ہے تھوڑا سا ریزنیبل ہے ساڑھے ستائیس فیصد کے قریب یہ پرسنٹیج لے رہا ہے اور یہ آپ سے پچیس لاکھ تیرہ ہزار واپس لے گا تو یہاں پہ پچیس پچاس ہے تیرہ ہے اس طرح اور کسٹ میزان کی بیالیس ہزار پائنسو بن رہی ہے اس کی اکتالیس ہزار تقریبا نو سو بن رہی ہے اچھا باقی چیزیں سیم ایڈوانس وغیرہ سب کچھ سیم رہے گا پراسس فیصد میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے تو وہ ٹوٹل پول ملا کے آگے جا کے یہاں پہ آپ کسی بھی بینک کا اگر دیکھنا چاہیں تو کمپیئر کر سکتے ہیں یہاں پہ اب آ جاتے ہیں دوستو یہاں پہ ایم سی بی کے ایم سی بی بھی تھوڑا سا ریزنیبل ہے دوسرے بینکوں کے نسبت تو یہ پچیس لاک پچیس لاک چھبیس ہزار آپ سے ٹوٹل وصول کرے گا بیالیس ہزار ایک سو دو روپے کی قسط میں اور آٹھ ہزار اس کی پراسس فیس ہوگی اس کے بعد بینک کی اٹھائیس ہی شریعہ اٹھائیس ہی لے رہا ہے اور سیم اوپر جیسے ہم نے یہاں پہ میزان بینک کو دیکھا ہے یہ بھی اسی طرح آپ سے سیم ایس اس کی قسط بھی ہوگی اور سارا کچھ لیکن پراسس فیس اس کی ہے بارہ ہزار اس کے بعد سنیری بینک کی طرف آ جائیں تو یہ بھی اٹھائیس شریعہ اٹھائیس لے رہا ہے تو جلن اگر بائیس فیصد سٹیڈ بینک ہے تو چھے فیصد یہ بینک لیتے ہیں اور یہ بینک جو ہیں سمجھیں کہ آپ سے سود نہیں لے رہے یہ سود آپ سے یا جو بھی ہے ایکسٹر جو پیسے ہیں یہ آپ سے سٹیڈ بینک لے رہا ہے ہماری ریاست لے رہی ہے ظلم یہ ہے کہ یہ اگر کسی کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اتنی اتنی مہنگی گاڑیاں ہو گئی ہیں اس کے اوپر اگر اٹھائیس فیصد لیں تو یہ سمجھیں کہ آپ دبل پیمنٹ کریں گے پانچ سالوں میں جو دبل سے بھی زیادہ بن رہی ہے تو ہر سال جو رقم ہے اس میں جو پیمنٹ آپ کر دیتے ہیں وہ مائنس ہو جاتی ہے اس کے اوپر پھر یہ پرسنٹیج لگ جاتی اور اگلی پھر ریمیننگ امونٹ کی کسٹ بن جاتی ہے لیکن کسٹ اسی طرح چلتی رہتی ہے آخری سال میں جا کے کم ہوتی ہے کیونکہ انشورنس بغیرہ اور یہ سارے خراجات پہلے سال میں آپ سے ایڈوانس لے لیے جاتی ہے اس کے بعد دیکھیں تو یہاں پہ بینک الحبیب ہے اپنی کار اس کی بھی سکیم ہے اور یہ بھی آپ سے 28 فیصد کے قریب لیکن اس میں آپ کی فیص ہے یہ آٹھ ہزار سے ساڑھے آٹھ ہزار تک پراسس فیص ہے اسکری بینک یہ ستائیس شریع 78 لے رہا اور یہ 25 26 ہزار اس کی یہاں پہ آپ ٹوٹل پیمنٹ کریں گے 42 ایک سو دو روپے کے حساب سے نیچے آ جائیں تو دوستو یہاں پہ ہے الفلا بینک 27 ایس اٹھالیس پچیس لگ گیارہ ہزار چار سو سنتالیس روپے آپ سے ٹوٹل لے گا یہ بینک اور اکتالیس ہزار آٹھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ لیزنگ کرواتے ہیں تو آپ کو کتنا فیدہ ہو سکتا ہے اس کے بعد دوستو فیصل بینک 32 اٹھائیس فیصد پہ جو کہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان میں سن سے مہنگی گاڑی لیز کر کے دے رہا ہے اور تقریبا ڈبل سے بھی زیادہ آپ سے پیسے وصول کر رہے جو کہ ریمیننگ میں ان پہ ڈبل سے زیادہ وصول کر رہے تو یہ 27 لاک کی قیام ہزار کے قریب پیسے آپ سے تقریبا لے رہا ہے اور 45 8 7000 روپے کیست ہے 7000 ہے اس کی پرسیس فیصد ہے الف لاک جو اسلامی ہے یہ گرین کلر والا یہ 27 شریعہ 28 فیصد یعنی ایک فیصد دوسرے کمرشل بینک سے یہ کم لے رہا ہے یعنی اس پہ دیکھیں تو 25 لاک روپے تقریبا یہ آپ سے وصول کرے گا 41 695 روپے قسط بنیں گی ہر مہینے 8500 اس کی پراسس فیصد اس کے بعد دوستو یہاں پہ آ جائیں تو بینک اسلامی ہے یہ بس نام کا اسلامی ہے باقی اسلامی کچھ بھی نہیں ہے 28 شریعہ 78 کے حساب سے مارک اپ وصول کرے گا اور ٹوٹل 25 لاک 75 ایڈوانس کے علاوہ آپ سے وصول کرے گا جو 42 924 روپے کیس طرح مہینے بنیں گی اور 6300 اس کی پراسس فیص ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ دیکھیں تو دبائی آٹ آف فینانس یعنی دبائی بینک جو ہے دبائی اسلامی اس کو بھی کہتے ہیں بینک اسلامی بینک دبائی اسلامی یہاں پہ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے اور اس کی جو پرائس یہاں پہ یہ ٹوٹل وصول کر رہا ہے پچیس لاک روپے کے قریب اور ستائیس چریہ اٹھائیس کے حساب سے آلموسٹ اکتالیس ہزار چھہ سو پیچانوی روپے قسط بن رہی ہے اور دس پرسنٹ کے قریب یہ ٹوٹل آپ سے ایڈوانس پراسس کی مد میں جو ہے لے گا اب یہ دس پرسنٹ ہو سکتا ہے کہ قسط کا ہو یا اس کا جہاں پہ کلیر نہیں ہے کہ کس طرح یہاں پہ لے رہا ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ دیکھا جائے تو اٹھائیس اشریہ اٹھتر کے حساب سے یہ پچیس لاک پچھتر ازار آپ سے وصول کرے گا اور یہ ہے جی ایم سی بی بینک ایم آئی یہاں پہ لکھ ہوا ہے تو یہاں پہ جناب یہ آپ سے پچیس لاک پچھتر ہزار وصول کر رہے بیالیس ہزار نو سو چوبیس روپے کی قسط ہر مہین کی ہوگی آٹھ ہزار پراسس فیصد رہے گی بینک الحبیب جو ہے یہ آپ سے سترہ فیصد باقی یہاں پہ سٹینڈر چارٹر کو دیکھیں تو یہ بھی ستائیس شریہ اٹھائیس فیصد کے حساب سے لے رہا پچیس لاک واپس لے گا اکتالیس ہزار چھے سو پچانوے روپے کی قسط بنیں گی اس کی تو یہ دوستو اس آن پہ آپ لوگوں کو مشورہ ہو سکتا ہے جو میری پرسنل اپنا ایکسپریئنس ہے الفلا بینک جو ہے ان کے زیادہ نکرے بھی نہیں ہوتے ان کے پاس ایک وریائٹی بھی ہے کہ آپ گاڑیوں میں بھی لے سکتے ہیں جو انہوں نے پکڑی ہوتی ہیں جو لوگ گاڑی ان کے پاس واپس آ جاتی ہیں تو ان کے پاس سمجھیں کہ وہ کھڑی ہوتی ہیں تو آگے اگر کوئی پرچیزر ہوتا ہے یا کسٹمر آ جاتا ہے تو وہ بینک جو ہے ان کو لیز کر کے پھر سے دے دیتا کیونکہ بینک کو کھڑی گاڑی کا فیدہ نہیں اگر اس کی قسط آتی رہے تو اس کا فیدہ اگر اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ ختم کریں گے اگلی وڈے تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ